وزیر اتفاق خاجہ عاصف اس وقت باتشیت کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کسی سویلین امارت کو نہیں اٹیک کیا گیا پشاور میں ریڈیو پاکستان پر اٹیک ہوا ہے لیکن یہ سارے کے سارے باقی جو تھے یہ ایک کوارڈینیٹڈ اٹیکس تھے اور اس کی ڈیٹیر میں میں نہیں جانا چاہتا آپ لوگ سارا جانتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہیں بہن سی ایویڈنس جو کٹھی ہو رہی ہے یا ان کے لوگ خود بتا رہے ہیں آپ ڈیلیوین پر سنا بھی ہے آپ نے کہ ان کو پہلے بریف کیا گیا ہو تھا تین تین چار چار مرتبہ بریف کیا گیا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے اگر میں گرفتار ہوا آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ تمام تر جو ایک سال کی اس کی سٹرگل تھی عمران خان خان کی جو بلکل ہر اس کا حربہ ناکام ہوا یہ ایک آخری حربہ تھا اس کا ہماری دفاعی افواج کے خلاف جو ہے اور اس کے گنونے جو ہے اس کے عزائم تھے وہ عزائم جو ہے ہندوستان کے تو ہو سکتے ہیں وہ کسی پاکستانی کے نہیں ہو سکتے تو اس بیک گراؤن میں یا اس پس منظر میں ہم لوگ جو ہے ضرور اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں اور لیں گے بھی کہ اس پارٹی کے اوپر اس جو کچھ نومی کی ہوا ہے اور جو کچھ پلاننگ اس نے کی ہے ہماری افواج کو نشانہ بنانے کی اور ان کی جو قابل فخر اور ان کے عظمت کے نشان ہیں قربانیوں کے نشان جو ہیں ان کی جو تحقیر کی گئی ہے اور ان کو جس طرح برباد کیا گیا ہے اور ان کو ڈیفیس کیا گیا یہ سپونٹینیس کتی طور پر نہیں ہے کتی طور پر یہ بے ساختہ نہیں ہوا کتی طور پر یہ ایک پلان کے تیج سب کچھ ہو رہا تھا اس بیک گراؤنڈ میں امکانات ہیں اور ضرور اس کا فیصلہ کوئی نہیں ہوا لیکن اس کا جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی جائے تو خدیر صاحب تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے کیا وہی جو دہشتگردی کے حوالے سے ماضی میں جس طرح مختلف ٹی ٹی پی اور دیگر جماعتوں پر پابندی لگی ہے کیا اسی بنیاد پر یہ اس سے بہت مختلف ہے میرا خیال ہے کہ یہ اس کا جو گھنانہ پانہ ہے اس نو مئی کے ایکشن والا جو ہے گھنانہ پانہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ماضی میں ستر کی دہائی میں ہوا یا اسی کی دہائی میں ہوا وہ تو پیورلی پیورلی پولیٹیکل موٹف سے ان لوگوں نے کہیں بھی ہماری دفاعی تنسی بات کو نہیں اٹیک کیا تھا انہوں نے کہیں ریاستوں چیلنج نہیں کیا تھا ان کے اس وقت کی گورنمنٹ کے ساتھ اختلافہ ضرور تھے چاہے وہ ستر کی دہائی تھی یا اسی کی دہائی تھی ان لوگوں نے ریاست کو چیلنج کیا ہے ریاست کی جو جو کیا کہتے ہیں بنیاد جو ہے جو اساس جو ہے اس کے اوپر حملہ کی ہے ریاست کی اساس پر حملہ کی ہے اور ان نظریاتی اساس پر حملہ کی ہے ہماری دفاعی جو اساس ہے اس پر حملہ کی ہے کونسا جرم ہے جو نو مئی کو سرزد نہیں ہوا آپ بتائیں کہ فائرنگ وہ چار بندے مرے ہیں وہاں پہ اپنا گزران والے میں آئیس آئی کا دفتر جو ہے اٹیک ہوا ہے اس کے بعد سیال کورٹ میں کنٹرونوں نے داخل ہونے کی کوشش کی ہے اس کے بعد کورٹ کمانڈر کے گھر کو ہماری جو کنل شیر جو ہے وہ تو ہماری عظمت کا نشان ہے خاندانوں کی جو قربانیاں جو ہیں ان کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ قطع طور پر میرے ذہن میں بالکل کلیریٹی ہے سب کے ذہن میں یہ کلیریٹی ہے کہ یہ تو کر سکتا تھا پاک سامنی نہیں کر سکتا خاندانوں نے بڑے نکشافات کیے جو جب وہ صاحب صاحب نے یہ بھی قطع ہے کہ ایک یوڈی کمپنی کو بھی ہائر کیا گیا پھر زوم کے اوپر میٹنگز بھی ہوتی تھیں اور جن میں یہ بات بھی گئی جاتی تھی کہ صرف فوج کے اثراف ہی بنانا صاحب بات سننا پسند کرتے تھے اس کے علاوہ کو بات دیں دیکھیں انہوں نے کل بھی کسی کو انٹرویو دیا ہے کہ جی میں بار بار ٹیمٹ کر رہا ہوں کہ میں صاحب جو فوج بات کرے انہوں نے فوج کو اپنا جو ہے نا ایڈورسری یا اپنا حریف یا اپنا دشمن جو ہے وہ تصور کر لیا ہوا ہے فوج کی گود میں انہوں نے ساری سیاست ان کی پروان چڑھی اور آج وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں یہ موسم کش آدمی ہے اور تمام ایویڈنس جو ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ایویڈنس جو ہے ان کے اپنے جو لوگ چھوڑے ہیں وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ یہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے یہ اس طرح نہیں ہوا ایسے نہیں بلکہ سہولت کاری کی گئی ہے ان لوگوں کو وہاں پہنچنے میں جو ہے خجل صاحب کی ایسا چانس ہے اس سارے سیناریو میں بھی کہ کسی لمحے جو مذاکرات کی بات ہوتی ہے کیا اس ٹیج پر بھی یہ معاملہ کوئی باتچیک کے ساتھ رفع دفع ہو سکتا ہے یا کوئی عمران خان کو فیس سیونگ یا بیل اوڑی یا کوئی اس طرح کا ماہ ہاں مجھے ایک بتائیں کہ اس نے کسی سکیج کے اوپر ایون کل بھی ایز لیٹ ایز یسٹڈے اس نے ایک آرمی چیف یا فوج کے ساتھ بات کرنے کی آپ جب فوج کو اپنا حریف سمجھیں جب حکمرانی تھی فوج ڈائریکلی حکمرانی تھی یا یو خان تھا یا یا خان تھا یا جنرل مشرف تھا تو پھر تو میرا مطلب ہے کہ ایک سیاسی رول تھا تو اس وقت تو کسی کی اپوزیشن جو ہے وہ بانتی تھی لیکن یہ اس وقت بھی اس وقت بھی جو ہے ایکسٹریم سرکمسٹانسز میں بھی جو ہے پی ایم ایل این نے پی پلس پارٹی نے خصوصا پی پلس پارٹی نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ شائبہ بھی ہوتا ہو کہ ہم اپنی افواج کو جو ہے فریق بنا رہے ہیں اپنی جنگ کے آتا ہے اس نے فریق بنا لی ہے وہ اپنی سیاسی جنگ کے آتا ہے اپنے اقتدار کی جنگ کے آتا ہے بہت کلیریٹی ہے جی میری رات بھی ان سے بات ہوئی ہے بہت بہت کلیریٹی ہے ان کو اور انشاءاللہ وہ واپس آتے ہیں تو پبلکلی وہ اپنا سٹینڈ ان واقعات کے اوپر جو ہے دیکھیں مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پانچ چھ سال کے اندر لفکارلی بوٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا یا بی بی کے ساتھ جو کچھ ہوا کسی نے کوئی کبھی بات سوچی بھی ہے کوئی ایسی ایویڈنس ملتی ہے کہ ہم نے کسی کنٹرورمنٹ پر حملہ کر دیا یا ہم نے جن لوگوں نے منیپولٹ کیا میاں نواز شریف کی جو ہے وہ اقتدار سے محرومی اس کے مواز جو ہے الیکشن جو منیپولٹ ہوا یہ سارے سارے آپ کو کردار پتہ ہیں سارے سارے ہرے کو کرداروں کا پتہ ہیں لیکن تب ہی سوچا بھی ہے کوئی ایویڈنس پچھتر سال میں آپ کو ملتی ہے کہ نو میری والا واقعہ جو ہے اس کی کوئی پہلے کوئی نظر آتی ہو یا آپ کو کوئی نظر آتا ہو کہ یہ واقعہ پہلے بھی وہ ہیں خرید صاحب کتنا اس میں کیا پارلیمنٹ سے رجوع کریں گے پبندی کے لئے کیونکہ یہ سامنے نظر آ رہا کہ اگر یہ بات ہوئی تو پارلیمنٹ سے دیفنیلی رجوع کیا جائے گا اگر یہ فیصلہ کیا گیا تو پارلیمنٹ سے دیفنیلی رجوع کیا جائے گا ہم پارلیمنٹ کو جو ہے اعتماد میں دیفنیلی لیں گے اور یہ پی ڈی ایمٹی پارٹیز کا ایک مشترکہ یہ بتائیں کہ جو یہ واقعات ہوئے نو مہی کے انڈیا اور بالخصوص انڈین میڈیا پہ جس طرح ایک جشن کا سما تھا ایون یہاں تک بھی تفسریں ملے کہ پاکستان میں اب امران خان کو برسر اقتدار آنا جائے گے کیونکہ وہ پاکستان کے منافع اور انڈین مفادات کے حق میں ہیں تو اس سارا جو سنیریو انٹرنیشنل سنیریو ہے اور باہر سے جو بھی آوازیں آ رہی ہیں امران خان کے خلاف زیادتیوں کے والے سے ان آوازوں کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ہندوستان نے جو جشن منانا تھا جو امران خان نے کی ہے اس کے اوپر ہندوستان نے جشن منانا تھا جو ہمارے اگر گھر میں آگ لگتی ہے یا ہمارے گھر میں جو ہے تفرقہ پھیلتا ہے یا ہمارے گھر میں جو ہے وہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کو مضمحل کیا جاتا ہے ان کو سیبوٹاج کیا جاتا ہے تو ہندوستان سے زیادہ کسی کو کیا خوشی ہوگی جتنے بھی اقدامات جو ہے امران نے اٹھائیں ہیں اس سے سارے ہندوستان کے طوروں اور اس میں جو ہے بالکل انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح ہمارا انٹریس جو ہے پروٹیکٹ جو ہے امران خان نے کیا ہے یا اس کو آگے جو بڑھا ہوا جو امران خان نے دیا ہے جتر سال میں کسی نے دیا خود نہیں کر سکے وہ یہ واقعہ تو بڑھا افسوس تھا جو آپ کو بھی کہہ رہے ہیں یہ پہلی دفع ہوگا ہے آپ یہ خود وزیر دفع بھی ہیں تو آپ لوگ اس قسم بھی بلائن کر رہے ہیں کہ آئندہ اس قسم کا واقعہ کبھی نہ ہوگی جس طرح ہوا ہے بلکل جی ہماری ذمہ داری ہے بصیت سیاسدانوں کے بصیت ایک سیاسی حکومت کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک ادارہ جو ہے جو ان کا ایک ریزولف ہے کہ سیاست سے اتنا ہی تعلق رکھنا چاہتے ہیں جتنا آئین ان کو اجازت دیتا ہے تو یہ ان کے ریزولف کو سپورٹ کرنا ہمارا فرض ہے کہ وہ کسی طرح جو ہے سیاستدان جو ہے اپنے مضموم مقاصد کے لیے عمران خان جیسے جو ہے وہ ان کی تحقیر نہ کریں ان کی توہین نہ کریں ان کے جو انسٹیوشنل ایک ریسپیکٹ ہے ایک عزت ہے ایک اترام ہے ایک تقریم ہے اس کو جو ہے اٹیک نہ کریں خریزر لاشتی یہ بتا دیں کہ ان واقعات پر یقیناً پاکستان کی افواج میں بھی ایک شدید گم و غصہ ہے رد عمل بھی یقیناً جو ہے اس حوالے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا لیکن آج بھی جو پاک فوجہ ہے وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے آئینی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے تو اس ساری صورتحال میں جو اسکری قیادت کے تحفظات ہیں ان کو کس طرح سیاسی قیادت اڈریس کر رہی ہے نہیں دیکھیں جی ان کے تحفظات نو مہی کے حوالے سے بڑے جائز اور بڑے محسمتوں کے بہت ایسے تحفظات ہیں کہ اس سیچویشن سے نپٹنا جو ہے یہ ایک نئی سیچویشن ہے جو نو مہی کو جو کلیئٹ ہوئی ہے اس میں جو اسکری قیادت کے جو ریزولو ہے سیاسی حکومت جو ہے یا نوان شریف کی قیادت میں جو تمام کلیشن پارٹنرز جو ہیں وہ ہر اس وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہماری افواج کا جو آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اپنی سیاست کا جو ہے وہ نشانہ نہ بنا سکے اور ان کا ریسپیکٹ اور ان کی جو جو اترام ہے وہ اس کے اوپر بالکل کوئی کس کا حرف نہ ہے پچیس کو جو ہے وہ شہدہ کی تقریم کا دن بھی منایا جا رہا ہے یہ ساری دنیا میں ہی روایت ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے کہ لوگ اپنے شہدہ کی عزت کرتے ہیں چاہے وہ ان کو صدیان گزر گئی ہیں ان کو اپنی جانے قربان کی ہوئے آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے دنیا کے ممالک میں جو لوگ ان کے موسم ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے شہدہ کو یاد کیا جاتا ہے ان کے خاندانوں کی تقریم کی جاتی ہے سٹیٹ ان کے خاندانوں کو سپورٹ کرتی ہے تو یہ پاکستان میں یہ کون آگیا ہے یہ عمران خان نامی شخص جو ہے جو جو ان تمام انسٹیٹیوشن کو اور اس نے آج تک جو ہے جس کا صاف الفاظ میں آج تک جو ہے آج کتنے دن ہو گئے ہیں تقریباً تیرہ چودہ دن ہو گئے ہیں کنڈیمنیشن نہیں کی مضمت نہیں کی کہتا ہے کہ میں تو اندر تھا مجھے پتہ نہیں ٹیلی فون اس کے پاس تھا آپ نے بھی دیکھا ہے ساری دنیا نے دیکھا ہے رابطے اس کے سارے تھے آزم کے ساتھ جو ہے جمچے چیما صاحب جو ہے کیا جمچے چیما صاحب ان کو اسٹریکشن دے سکتا تھا اس کو نہیں پتا تھا اس نے بلکہ بار بار یہ کہا ہے کہ یہ رییکشن جو ہے وہ ہونا تھا اور پھر کہا ہے کہ میں دوبارہ کرتار ہوا تو پھر یہی ردے عمل ہوگا مصموم بننے کی کوش جو ہے کی جا ہے کی کرتا ہے سمجھتا ہے کہ لوگ جو ہے اس دنیا بے خوف ہے اور ہمیں وہ بہت بہت بڑا کلوان دیں تو یہ جو پی ٹی آئی سے لوگ جا رہے ہیں اس پہ حکومت کا کتنا دبا ہوا ہے دیکھیں ہی میں آپ کو صحیح بات بتاؤں یہ اس کے اقدامات جو ہے نا نو اپریل سے نو اپریل کو ہوا تھا وڈ او نو کانفیڈنس جو ہے نو اپریل کے بعد جتنے اقدامات جو ہیں بیک فائر کی فیل ہوئے آپ بتائیں مجھے ایک جو اس کا اٹیمٹ اسیمبلی 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 دیئے اس کے بعد کہا گیا جی کہ اسیمبلی جو ہے ہمارے منظور کیے جائیں لیٹر لکھے گئے کوٹ میں گئے اس کے بعد اسیمبلییں دو توڑی اس کے بعد کہا جی کہ اسیمبلی اب حال ہونی چاہیے اور یہ بھی مذاکرات میں چیزیں ہیں جتنے بھی اقدامات اٹھائے ہیں اس نے نو اپریل کے بعد وہ ایک بندہ ذہنی توازن اپنا کھو چکا ہوا ہے وہ اس کو اپنے اقدامات سے نقصان پہنچ رہا ہے ہم نے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے اس کی جو اس بوجھ تلے جو اس کے فیصلے جو غلط ثابت ہوئے ہیں اس بوجھ تلے جو ہے اس کی پارٹی جو ہے نا وہ امپلوڈ کر رہی ہے اس کی پارٹی وہ سہار نہیں سکت سکت اس کے فیصلوں کا نتائج جو ہے اچھا خوضہ سے اگر تریخی انصاف پہ بابندی لگ جاتی ہے تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ مثال قائم ہو جائے گی اور مستقبل کی جو ملکی سیاست ہے اس پر بھی بڑے گیرے اثرات ملتب ہوں گی آپ کی بات درست ہے میں اسے اختلاف نہیں کروں گا لیکن آپ دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا جو پہلے سوال پوچھا گیا ہے کہ جو پہلے پر بندییں لگیں ان کے نتائج اس لیے خاطرخانہ نکلے کہ وہ جن وجہ سے پر بندییں لگیں تھی وہ وجہ جو تھی وہ میں سمجھتا ہوں جائز یا وجہ جو تھی وہ ریجٹیمیٹ نہیں تھی ان وجوہات کے پیچھے سیاسی موٹف تھے اب یہ اس بندے کی اپنی پارٹی جو ہے امپلوڈ کر رہی ہے یوں ایک ہوتا ہے نا کہ امپلوڈ کر رہی ہے یہ امپلوڈ کر رہی ہے اندر کی طرف جو ہے اس کی پارٹی جو نا وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہی ہے اب دیکھیں میں مجھے دیکھیں ایک سیاسی ورکر کی یہ سی ایسے افسوس بھی ہوتا ہے کہ کس طرح یہ برملہ جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ ٹیک کر رہے ہیں پچھلے چار پانچ سال میں جو ہے وہ کس طرح اس کا دم بھرتے تھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو ہے ایسے ایسے لوگ اب صاحب میں آ رہے ہیں ہمارے سمیکر صاحب جو ہے جو تھے اسد قیسر صاحب میرا خیال ہے انہوں نے کوئی پرس کانفرنس کی ہے اسد قیسر صاحب نے کی ہے کچھ سائیفر کے مطلق جو ہے انہوں نے کوئی کہا ہے انہوں نے ہم نے بنایا تھا سائیفر اور یہ بنایا تھا وہ تو بنایا تھا حیران ہوتا ہوں یہ میں اس کنکلوجن پر پہنچتا ہوں کہ یہ لوگ سیاسی ورکر نہیں تھے یہ پانچ سال جو اقتدار میں رہے ہیں چار سال آخر میں آخر سوال دفعہ کر رہا ہم جاتا ہوں آپ سے کہ آپ کیا فمجھتے ہیں جو ہماری فوجی تنزی بار پہ حملہ ہے اس کی پیچھے یہ مقصد تو نہیں تھا کہ جو پیڈیم کی حکومت ایسے ہی گراتی جائے اور مرشل آدھا لیے ایسی وجہ مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اول اول مقصد دیکھا ہماری حکومت جو ہے سیاستدانوں کی حکومتیں آتی ہیں جاتی رہتی ہیں میں نے اپنے پلوڈیکل کیریئر میں زیادہ عرصہ اپوزیشن گزارا مجھے اس کا کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی آم نہیں ہے کوئی غصہ نہیں ہے میں نے جنرل مشارف کی بھی اپوزیشن میں گزارا اس کا وقت اس پارٹی کے حکومت تھی اس وقت بھی اپوزیشن میں وقت گزارا پھر یہ پی ٹی آئی کا وقت بھی گزارا تو سیاستدانوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومتیں آنی جانی ہو لیکن مارشلہ میرا میرا نہیں خیال کہ کسی بھی وقت ہے ان کی ہو سکتا ہے کیلکولیشن ہو کہ یہ مارشل لگ جائے گا لیکن میں کتھی طور پر اس بات کی نفی کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ پہلے تھی نہ تھی انہوں نے جوا کھیلا ہے دعو ہار گئے ہیں اب مختلف فیلے بہانوں سے چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی پلوالے اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت کریں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا امران خان کی مدد کو آ سکتی ہے کیا ایسا ہی کوئی جلاو اتنی ٹائپ کوئی معاہدہ یا کوئی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ عالمی جو اسٹیبلشمنٹ اس کا شدید دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کوئی دباؤ نہیں ہے ہم پہ ہمارے اپنے معاملات ہیں ہم نے اپنے مفادات کا خود تحفظ کرنا ہے پچھلے دنوں میں ایک خبر چلی تھی کہ یہ کوئی سٹاک بروکر ہیں وہ آئے تھے اور انہوں نے سیجیشن دی ہے بعض کوٹرز کو باہر چلا جاتا ہے معاملات جو ہیں وہ اس طرح تیہ کر دیتے ہیں تحریک انصاف پر پابندی لگانے پر غور کیا جا رہا ہے وزیر دفاع خواجہ عاصف کا کیسا کہنا ہے انہوں نے کہا جو گھناؤنے عزائم تھے وہ بھارت کے ہو سکتے ہیں کسی پاکستانی کے نحیق قربانیا عزائے کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان محسن کوش آدمی ہے عمران خان نے اقتدار کی جنگ میں پاک افواج کو فریق بنا لیا